بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے حوریہ فاطمہ ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ایک خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنی ہے میں نے خواب کے اندر سانپ دیکھا ہے خواب کے اندر سانپ دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے آپ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کے اندر سانپ دیکھنا یہ عموماً اکابرین نے اس کی تعبیر دشمن سے کی ہے علمہ ابن سیرین رحمت اللہ علی نے تعبیر الرؤیہ جو خوابوں کی تعبیر کی کتاب ہے اس کے اندر خواب کے اندر سانپ دیکھنے کی تعبیر دشمن سے کی ہے کہ خواب کے اندر اگر سانپ دیکھا ہے مثلاً اگر گھر کے اندر خواب میں سامپ دیکھا ہے تو اس سے گھرے لو دشمن پر دریل ہوتی ہے کہ گھر کے اندر کوئی دشمن ہے یا کوئی عداوت رکھنے والا ہے اور اگر جنگل کے اندر سامپ دیکھا ہے تو اس سے جو باہر کا دشمن ہوتا ہے اجنبی دشمن پر اس سے دریل ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کو ڈسا ہے تو اس میں دریل ہوتی ہے کہ دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا اور اسی طرح اگر خواب کے اندر اس نے سامپ کو دیکھا اور وہ سامپ سے لڑا ہے اور اس نے اس کو مار کر دو چکڑے کر دیئے ہیں تو اس میں دریل ہوتی ہے کہ وہ دشمن کے اوپر فتح پائے گا دشمن اس کا مغلوب ہوگا اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیمار ہے مریض اگر خواب کے اندر سامپ دیکھے تو اس سے اس کی موت پر دریل ہوتی ہے اگر کوئی بیمار ہے مریض آدمی ہے وہ خواب کے اندر سامپ دیکھ رہا ہے تو اس سے اس کی موت کے اوپر دریل ہوتی ہے جو صحت منت اندرست آدمی ہے اس سے اس کی موت پر دریل نہیں ہوتی بلکہ تو دشمن پر دریل ہوتی ہے یا پھر مال ملنے پر اس سے بھی مال ملنے کی بھی اس میں تعبیر ہوتی ہے کہ خواب کے اندر اگر سامپ کو دیکھا ہے تو اس سے مال ملنے کی بھی تعبیر ہوتی ہے کہ اس کو مال نصیب ہوگا اس لئے اگر خواب کے اندر ہم سامپ دیکھیں اور بہت سے مرتبہ عام طور پر لوگ صاحب دیکھتے ہیں یہ عموماً وہ ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تنبی کرتا ہے تو خواب کے اندر سامپ اگر پیچھے لگ رہا ہے تو ایک دشمن کی دریل ہوتی ہے کہ کوئی دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے دوسری چیز ہمارے گناہوں کے اوپر ہم کو تنبی ہو رہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو جب بھی ہم کوئی ایسا خواب دیکھیں خواب کے اندر سامپ دیکھیں یا کوئی اس طریقے کا ڈراؤنا خواب دیکھیں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے شر کی پناہ مانگے اعوذ باللہ من شر ریحہ یہ پڑھ لے اور آنکھ کھلنے کے فوراً بعد تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تین مرتبہ پڑھ کر کے اپنی بائی جانب اس طریقے سے تین مرتبہ دھتکار دیں تین مرتبہ دھتکار دیں گے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اس کی برائی سے ہم کو محفوظ فرمالے گا تو یہ ہم کو کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم ایسا کوئی برا خواب دیکھیں تو اٹھنے کے فوراً بعد تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنی بائی طرف تین مرتبہ تھتکار دیں اور اللہ سے اس کی پنہ چاہے اعوذ باللہ من شردیہا کے کر کے اور کسی سے اس کے خواب کو اپنے اس خواب کو بیان نہ کریں تو اس کے شر سے ہم انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے فقط واللہ خوالم